ایک بادشاہ راستہ بھٹک کر کسی ویرانے میں پہنچ گیا وہاں جھونپڑی تھی اس جھونپڑی میں رہنے والے شخص نے بادشاہ کی بڑی خدمت کی وہ غریب جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے مسافر سمجھ کر خدمت کی بادشاہ بہت خوش ہوا جب جانے لگا تو اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے ہو کہ میں بادشاہ ہوں یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو جب کبھی کوئی ضرورت ہوگی ہمارے محل میں آ جانا دروازے پر جو دربان ہوگا اسے یہ انگوٹھی دکھا دینا ہم کسی بھی حالت میں ہوں گے وہ ہم سے ملاقات کرا دے گا بادشاہ چلا گیا کچھ دن کے بعد اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی تو وہ دہاتی بڑے میاں محل کے دروازے پر پہنچے کہا بادشاہ سے ملنا ہے دربان نے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ اس کی کیا اوقات ہے کہ بادشاہ سے ملنے لگے کہنے لگا نہیں مل سکتے مفلس و قلاش آدمی ہے اس دہاتی شخص نے پھر وہ انگوٹھی دکھائی اب جو دربان نے دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئیں یہ بادشاہ کی مہر لگانے والی انگوٹھی آپ کے پاس کدھر سے آ گئی بادشاہ کا حکم تھا کہ یہ انگوٹھی جو لے کر آئے گا ہم جس بھی حالت میں ہوں اسے ہمارے پاس پہنچا دیا جائے چنانچہ دربان اسے ساتھ لے کر بادشاہ کے خاص کمرے تک گیا دروازہ کھلا ہوا تھا اندر داخل ہو گیا اب یہ جو شخص وہاں چل کر آیا تھا اس کی نظر پڑی کہ بادشاہ نماز میں مشغول ہے پھر اس نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اس کی نظر پڑی تو وہ وہیں سے واپس ہو گیا اور محل کے باہر جانے لگا دربان نے کہا مل تو لو کہا اب نہیں ملنا ہے کام ہو گیا اب واپس جانا ہے تھوڑی دور چلا گیا جب بادشاہ فارغ ہو گیا تو دربان نے کہا کہ ایسا ایسا ایک آدمی آیا تھا یہاں تک آیا پھر واپس جانے لگا بادشاہ نے کہا اسے فوراں لے کر آؤ وہ ہمارا محسن ہے واپس لیا گیا بادشاہ نے کہا آئے ہو تو ملے ہوتے ایسے کیسے چلے گئے اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی ضرورت پیش آئے تو آ جانا ہم ضرورت پوری کر دیں گے مجھے ضرورت پیش آئی تھی میں آیا اور آ کر دیکھا کہ آپ بھی کسی سے مانگ رہے ہیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ جس سے مانگ رہا ہے کیوں نہ میں بھی اسی سے مانگ لوں یہ ہے وہ چیز کہ ہمیں جب کبھی کوئی ضرورت ہو بڑی ہو یا چھوٹی ضرورت ہو اس کا سوال صرف اور صرف اللہ پاک سے کیا جائے کہ وہی ایک در ہے جہاں مانگی ہوئی مراد ملتی ہے